از ارشاد ہیں کچھ ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے یہ سسٹم بن سکتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو انڈویجول نہیں رن کرتے سسٹم رن کرتا ہے جب تک ہم انڈویجول سے نکل کے سسٹم کی طرف نہیں آئیں گے یہ سسٹم ہمیشہ ہر انڈویجول کے تابعے رہے گا اور وہ ادھر سے ادھر ہوتا رہے گا اسی لئے اس ادارے میں کنٹینویٹی نہیں ہے ایک چیز جیسے صاحب آتے ہیں وہ اس طرف لے چلتے ہیں دوسرے آتے ہیں اس طرف لے چلتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پریکٹس ان پروسیچر کا لاؤ آ گیا ہے کولیجین تھورڈ ڈیبلپ ہو رہی ہے تو جب تک ہم ایک سسٹم کے تابعے نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے اور یہ انڈویجولسٹک تھورٹس جو ہیں ادارے کو چلانے کی اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا اس سسٹم کی شکل کیا ہونی چاہیے اس سسٹم کی کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن بناتی ہے وہ گزارشات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ اگر ہم کر جائیں تو پھر ہمیں ایک کافی سٹرونگ انڈیپینڈنٹ جیڈیشل سسٹم بن جائے گا جس میں بعد یہ سارے رائٹس کی جو آپ ذکر کر رہے ہیں جو آج بھی ہو رہے ہیں آج بھی جنسٹرونس بن رہی ہے لیکن میں آپ کے ساتھ صرف ایک سٹرکشنل اور سسٹیمک سسٹم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیسے ہوگا آئین یہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ جیڈیشل ہونی چاہیے جو ایکسپیڈیشس جسٹس دے اور انیکسپینسیو جسٹس دے یہ تین چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کو اچیف کرنے کے لیے کیا ایک فارمیٹ کیا ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ بتانا چاہتا یہ بھی میں نے آپ کو پہلے کلیر کر دیا کہ میں کچھ زیادہ پراؤڈ نہیں ہوں ہماری اپنی جیڈیشل ہسٹری سے اس میں ڈارک پیچز ہیں نہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اچھی دیسیشنز بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں لیکن اس وقت میں آپ سے مخاطب صرف اس بات پہ ہوں کہ فیوچر کی سوچ کیا ہے ادارے کے اندر اور آپ آپ لوگوں کا انسٹیوشن ہے آپ کو ہم سرویس کرتے ہیں 240 ملین کی پاپولیشن ہے جس کو سفرین کورٹ جیڈیشل سرویس کر رہی ہے تو ان کی اپنی سوچ ہندر کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یہ بھی بے خلق بتا دینی چاہیے کہ دیکھیں کچھ ڈیسیشنز بری ہو سکتی ہیں لیکن لارجلی روزانہ چار ہزار جج پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں جسٹس لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ ایسی ڈیسیشنز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کانٹروورسی بھی کریٹ ہوتی ہے کرٹیک بھی ہوتی ہے یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے ناسٹ یئر خالی اور میں آپ کو صرف اتنا گریٹٹ تو لینا چاہتا ہوں کہ آخر ہم سرویس کر رہے ہیں دو ہزار تئیس ایلون میں ہم نے ون پوائنٹ سکس نائن ملین کیسز ڈیسائید کیے ہیں پاکستان میں جینوری 23 سے ڈیسیمبر 23 تک تو آخر کچھ جیج صاحبان کام کو کر رہے ہیں تو ایک دم اس کو برش ایسائید مت کیجئے کہ جسٹس سسٹم چل نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ کچھ ڈیسیشنز اس پہ آکے حاوی ہو جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ سسٹم ڈسفنکشنل ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کو اور روبسٹ بنانا چاہتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سیول میٹرز کرمینل میٹرز ٹیکس میٹرز سروس میٹرز لینڈ میٹرز آخر پشلے کتنے سالوں سے جیورو سپوڈنز پروڈیوس ہو رہی ہے ہمیں مقدمات لوگوں کے سنی رہے ہیں لیکن اور اس لیے یہ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ایلڈرز نے بھی لاو ڈیویلپ کیا ہے جیورو سپوڈنز ملک پہ ڈیویلپ ہوئی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اس وقت ہمارا سسٹم مقدمہ سپریم کورٹ تک جانے میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے غلط ہے ایکسپیڈیشرس آئین کہتا ہونا چاہیے جیسے سسٹم ہونا چاہیے تو ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ سسٹم کی کیسے ایسی انٹروینشنز کرنی ہمیں ضروری ہیں جو ہم سوچ بھی رہے ہیں اس وقت اور انڈی کرلے کرنٹ لیڈرشپ اور فیوچر میں بھی جو ہم سوچتے ہیں کہ کریں کہ اس نظام کو درست کر سکے اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں تقریباً دو ملین کیسز پاکستان دو پوائنٹ فور ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان اب اگر آگے چلنا ہے ہم نے اور اس وقت میں اس طرح کرٹیک کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ ورلڈ بینک جسٹس پروجیکٹ ریپورٹ کے مطابق ہمارا کوئی ایک سو تیس نمبر ایک سو بیالیس نمبر کنٹریز میں بہت برا ہے کوئی اچھی پیچر نہیں ہے عوام کے دواغ میں یا آپ کے پبلک اور آل سو تنکنی کہ ہم کوئی ڈیلیور زیادہ نہیں کرتے شاید آپ کا اپنا ویو ہے اور ہے اس کو ٹھین کرنے کے لیے روڈ ہیڈ کیا ہے اس کو فیوچر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے جو بہت ضروری ہو جائے گا ہمیں دو یا چار یا جتنے بھی ہمارے ملین کیسز پینڈنگ ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس میں ایکسپیٹیشیس جسٹس سسٹم لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہوگا وہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا ہمیں ضروری ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کا سسٹم نہیں اے آئی کا سسٹم یا آئی ٹی نہیں لائیں گے اپنے سسٹم میں اور کلونیل انداز سے ہی چلتے رہیں گے ریجسٹرز بنا بنا کے تو ہم یہ دو ٹو کوئنٹ فور ملین کیسز کو نہیں اڈریس کر سکتے اور یہ اسی طرح بیس سال لگیں گے نیچے سے تیز اوپر آنے میں اس وقت جو سوچ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے ہماری ایک نیشنل جدیشل آٹومیشن کمیٹی ہے جس نے بھی ریسنٹ لی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیکھیں آپ سے میں بلکل فرینکلی بتاتا ہوں کہ آج میں اگر کسی سیشن جلسات سے پوچھوں کہ بتائیں فیصلہ بار ڈسکٹ میں پرابلم کس کیس کا آ رہا ہے بوٹن لیکس کلر ہے کیوں نہیں آپ کے cases decide ہو رہے وہ اونگلی نہیں رٹھ سکتے اس case میں جس میں پرابلم وہ مجھے نہیں بس آ سکتے کہ کونسا case ہے جس میں چالیس اجمیٹ ہو گئے ہیں وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں evidence نہیں ہوا پسکے دو سال سے وہ مجھے نہیں بتا سکتے کہ کس میں evidence ہونا ہے کس کی اجمیٹس ہوئی ہیں کس میں stay order ملیا ہے اور دو سال مزر گئے ہیں نہیں بتا سکتے ابھی تک ہم data مانگتے ہیں تو ہمیں excel sheet پہ ایک data ملی جاتا ہے جو ہم سے that doesn't talk to us that data doesn't talk to us so ہمیں technology ایک smart technology لے کے جانی ہے district level پہ اور ہمیں یہ data collect کرنا ہے جو intelligent smart data ہے جس کی analysis ہمیں شروع کرنی پڑے گی ہر district میں ہمارا data and analysis room جب تک نہیں بنے گا unless ہر روز بیٹھ کے ہم dashboard پہ دیکھیں کہ کون سے cases decide ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے ہیں ہم نیا system جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں ہر case کی life history کے اندر جو جو problems ہیں ان کو alarm bills کا نام دے رہے ہیں اور alarm bills کے طور پر اس کو کٹھا کریں گے for example اگر ایک case میں تین سال سے وہ decide نہیں ہونا evidence نہیں ہونا یہ adjustments ہو رہی ہیں یا stay order یہ alarm bills ہیں this will put that case into rate اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ dashboards بن جائیں color coded dashboards and i can tell کہ کون سے cases red میں ہیں جو آج میں نہیں بتا سکتا if i pick up the phone and talk to the sessions judge in Pakistan i can't tell him جونسا case چیف کرو کون سے تمہارے problem areas میں نہیں بتا سکتا it is important that through this information technology ہم dashboards create کریں جس میں ہم through color coding ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ red میں ہیں cases یہ orange میں ہیں cases اور یہ green میں ہیں ideal پاکستان کیا ہوگا کہ سارے ظلے جو ہوں گے green میں پہنچ جائیں اور ہمارے سارے red cases ختم ہو جائیں اسی طرح high court میں اور اسی طرح supreme court میں so the first big intervention جس پہ کام شروع ہے وہ یہ ہے کہ technology اگر آپ نہیں لائیں گے اور AI نہیں لائیں گے تو یہ system نہیں ٹھیک ہو سکتا یہ اسی طرح چلتا رہے گا تو اگر کچھ چیز نہیں کرنی ہے تو technology ہے اور technology دیشپورٹ انٹیلیجن ڈیٹا منٹرین اور سپرویجن ایری ڈی سپرویجن اپ ڈی کیس جس طرح آپ ایک بڑی کارپریشن دیکھتے ہیں ان کا کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں وہ ڈیلی دیکھ رہے اپنی پروڈکشن کہ کیسے چل رہا ہے جب تک ہمارا یہ سسٹم نہیں بنے گا ہم اپنے کیسز کو نہیں منٹر کر سکیں گے اور یوں ہی چیزیں چلتی رہیں گی جیسے چل رہی